اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یورز ای ای اوپ دیٹویویل بی گلیرڈ اینڈ ہیپی ویلکم پر مائی چینل فرنڈز کلام نے آپ کو شرساسوری کے بارے میں بتایا تھا آج ہم آپ کو مغلیہ سلطنت کی استقام کے بارے میں بتائیں گے کہ مغلیہ سلطنت کس طرح مستقم ہوگا اس میں پہلا نمبر روے جلالدین محمد اکبر کہاتا ہے لیکن دوستو ویڈیو دیکھنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیرہ کا ان پر کلک کریں تاکہ میرے بننے والی ویڈیو آپ کو واقعاً ملتے رہے ہیں تو آج کا ٹاپ ویڈیو دوستو شروع کرتے ہیں جلالدین محمد اکبر انٹروڈکشن اس کا تعالی اکبر پاندر سب ویالیس اسیو میں عمر کوٹسن کے مقام پر پیدا ہوا اس زمانے میں اس کا باپ ہمایون جلاوتنی کی زندگی گزار رہا تھا پاندر سب و پچ منیسو میں ہمایون نے بری صحیح پر حملہ کیا اور ابغانوں کو شکست دے کر دی لیا اور آگرہ پر قابض ہو گیا ہمایون نے بیرم خان کو اکبر کا تعلیق مقرر کیا اکبر ابھی تیرہ برس کھتا کہ ہمایون نے وپات پائی بیرم خان نے اکبر کے رنفتاج بوشی کلانوں کے مقام پر ادا کی اکبر کے پتوحات اور سلطنت کی توسیعیں پاندر سب و چپ منیسو میں جب اکبر تغنشین ہوا تو پنجاب کے کچھ علاقوں پر اس کے حکومت قائم دی اور ہندوستان کے باقی علاقوں پر مخالبین کا قبضہ تابیرم خان کے سر پرستی میں اکبر نے پانیپات کے دوسری لڑائی میں ہمو بقال کو شکست دے کر نہ صرف آگرہ اور دیلی پر دوبارہ قبضہ کر لیا بلکہ آہستہ آہستہ ہندوستان کے طول عرض میں اپنی سلطنت قائم کر لی اکبر نے تمام زندگی پتوحات اور روسط سلطنت میں گزاری تغنشین کے وقت وہ صرف پنجاب کے توڑے سے علاقے پر قابض تھا لیکن اپنی قابلیت اور انتق محنت سے اس نے گوالیار، آگرہ، دیلی، جونپور، اجمیر، مالوہ، گجرات، بنگال، بہار، کشمیر، سند، اوریسا اور قندہار کے علاقے مغل سلطنت میں شامل کر لیا اس کے بعد اکبر نے اپنی توجہ دکن کے طرف مرکوز کی اور توڑے ہیارسے میں احمد نگر اور خاندیش کے علاقے مغل سلطنت میں شامل کر لیا گئی اکبر کے انتظامی اقدامات اور اصلاحات اگرچہ اکبر مغلیہ کی بنیاد باور نے رکھی تھی لیکن اکبر کو حقیقی بانی تصور کیا جاتا ہے اس نے پچاس برس تک ہندوستان پر حکومت کی وہ پوجی اور سیاسی صلاحیتوں کا مالک تھا اس نے پوجی قوت سے کام لے کر وسط سلطنت قائم کے اور اپنی اقل و دانش کی بنیاد پر اس کی بنیادیں مزید مستحکم کی نظم نظر کے غرص سے اس نے تمام ملک کو پندر صوبوں میں تخصیم کیا تھا مخکم اعمال گزاری اور رازکری شعبہ میں اکبر نے شرشہ سوری کے طریقوں کو اپنایا اکبر نے منصبداری نظام کو متعارب کرایا ہر منصبدار کو ایک مقررہ حد کی اندر اپنی تنخواہ پر پوجھ رکھنے کی اجازت تھی ہر منصبدار کیلئے ضروری تاکہ وہ خطرہ کے وقت پوجھ مہیا کرے بادسا تمام اختیارات کا مالک ہوتا تھا اکبر کو خوش قسمتی سے ایسے مشیر مل گئی تھے جنہوں نے سلطنت کی دیزام میں بڑی مدد کی اکبر کی مشیر نورتان کہلاتے تھے اکبر نے کاروبار سلطنت کو کئی محکموں میں تقسیم کیا ہوا تھا جو درجہ زیل ہیں میر بخشی پول تنخواہ اور حساب کتاب کا دب تر دیوان افسر مال قاضی قضا عدلیہ محر اتش تو بخانہ یہ اس کے مختلف جوئی دپارٹمنٹ سے اس دور کی اکبر نے جوئی خود قائم کیے دی نمبر پان خانی ساما شای امور کا نگران مخکمہ نمبر چه دارو اور ڈاک سراغ رسانی اور ڈاک سبیدار سبی کا حاکم اکبر کا ایک اور نمائے کارنامہ یہ تھا کہ اس نے مالیہ کا ایک عمدہ نظام رائج کیا اس نظام کے تار سب سے پہلے قابلکاش ترازی کی درست پر معاش کی زمین کو ذرخیزی کے اعتبار سے چاری سو پولاج پراؤتی جاجار بنجر میں تقسیم کر کے اس کے اوسط پیداوار کا طریقہ رائج کیا اور پھر اس اوسط پیداوار کا اتہائی لگان مقرر ہوا اس کے علاوہ اکبر نے قیدیوں کو غلام بنانے کا رواج ختم کی اس ستی اور بچپن کے شادیوں کے رسوم رواج ختم کردے گوڑوں پر انشانات لگائے گئے بھی شمار لوگوں کو حج پر جانے کیلئے آتیات دیا کرتا تھا اور الپی سکھے میں تبدیلیہ کی گئی اکبر کی شمار دنیا کے عظیم پرمان رواؤں میں ہوتا ہے وہ ایک و سیو عریض سلطنت کا حکمران تا اب نے آخر عمر میں اس کے بہت صد میں برداشت کرنے پڑی اس کے دو بیٹے مرادہ وردانیال عالم جوانی میں مپات با گئی اور شہزادہ سلیم نے باپ کے خلاف بغاوت کی ان باتوں کا اکبر پر بہت اثر ہوا اور اس کی صحت بگڑنے لگی اور سو سو پانیسوی کو نصف صدی کے شاندار حکومت کے بعد اس نے آگرہ میں وپات پائی آگرہ کے پاس اسکندریہ میں مطپون ہے اہم معلومات اکبر کی مشیر جنہوں نے سلطنت کی انتظام میں بڑی مدد کی ان کے نورتن کی علا دیتے ان میں ابو البزل پیزی عبدالرحیم خان خانان راجہ بیربل شیخ مبارک راجہ ٹوڈرمل حکیم ابو البتحہ تانسیر اور راجہ مانسنگ شامل تھے یہ دوست دوست کی مختلف مشیرتیں جو اس کیلئے کام چلاتے تھے اکبر کے مذہبی پالیسی اکبر ایک روشن خیال ماحول میں بیدا ہوا تھا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی ہندو رانیوں اور ان کے رشتداروں نے بھی اس پر بہت اثر ڈالا اکبر خود تو انپڑتا لیکن علم شہاب رکھتا تھا اس لئے وہ اکثر علم کے پیاس اجانے کے لئے مختلف مذہب کے علماء کے خیالات سے اگائی حاصل کرتا تھا جس کے باعث ہو اس نتیجہ پر پہنچا کہ تمام مذہب میں کسی نے کسی حد تک سچائی موجود ہے لہٰذا پانہ سو بہت سیسوی میں اکبر نے ابو البزل اور پیزی کے مدد سے ایک نئے مذہب جارے کیا جس کا نام اکبر نے دینی الہی رکھا اس دین میں عیسائی و اتش پرستہ اور ہندوں کے عقائد و رسومات کو شامل کیا دینی الہی کا بنیادی حصول یہ تھا کہ خدا ایک ہے اور روی زمین پر اکبر اس کا خلیبہ ہے حضرت مجدد رفظانی نے اس دین کے خلاف آواز اٹھائی آپ کی جدوجہت سے یہ نیا دین ناکام ہوا اکبر کے راجکوٹ پالیسی اکبر بڑا زیرکتا وہ خوب سمجھتا تھا کہ اس کے تخت کے مضبوطی کا درومدار عوام کے اپاداری پر ہے ان میں ہندو اور راجکوٹوں کے اکثریت ہے اس سے قبل راجکوٹ مسلمان حکمانوانوں کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ دی اکبر ان خطرناک دشمنوں کو اپنا حلیب بنانے کا خواہشمنتہ لیادا اس نے راجکوٹوں کے متعلق مسالحہ تامیز پالیسی اختیار کی اس نے کامیاب حکمتی عملی سے خطرناک دشمنوں کو اپادار ساتھیوں میں بدل لیا دا راجکوٹوں سے اتحاد شاری بایا کے رشتوں سے مزید استوار ہو گیا اکبر ان راجکوٹوں کے ساتھ سختی سے نمڈا جنہوں نے اس کے وسط تعاون حقارت سے جتک دیا اکبر نے راجکوٹوں کے طرف امن و دوستی کا ہاتھ بڑایا اکبر کو مول و مرا پر شک تا اس لیے توازن قائم رکنے کے لیے اس نے راجکوٹوں کو بھی اعتماد میں دیا اور راجکوٹوں کو بے پناہ صلاحیت و بہادری پیازی اور اپاداری سے متاثر تا اکبر نے راجکوٹوں سے جذیہ لینہ بن کیا ہندو جب مقدس مذہب مقامات کی زیارت کرتے دی تو ان سے یادرہ ٹیکس لیا جاتا تا لہذا یہ ٹیکس بھی ماب کر دیا گیا ان کے مذہب حضاری کو یقینی بنایا گیا اور ان کے عبادتگاہ و ثقابتی مراکزہ اور تعلیمی داروں کو مالی مدد کی گئی راجکوٹوں مراکو علاہ و دو پر پائز کیا گیا جن میں راجہ بگوانداز اور راجہ مانسنگ شامل ہیں اکبر نے بذاتی خود ہندو لباس پیاننا اور پیشانی پر تلک لگانا شروع کر دیا تھا کئی روحندر سمات دربار میں معمول اختیار کر گئی تھی اکبر ہندو کے تحوار میں شرکت کرتے تھے اس نے راجکوٹ ریاستو میں سپیر بیجے اور ان سے دوستانہ تعلقات قائم کی ان تعلقات کا حصر یہ ہوا کہ مغل سلطنت کو استقام نصیب ہوا سلطنت کو وسیع کیا گیا اور بغاوتوں کی امکانات ختم کر دیئے گئی آمن و دوستی کا ماحول بنا کر ملک کی اقتصادی طرقے پر توجہ مبذل کرائی گئی اکبر کی جنوبی ہند دکن میں پیش قدمی اور اس کی حصرات ہر اکمران کے طرح اکبر کو بھی اپنی سلطنت وسیع کرنے کے خواہش تھی اس نے شمال ہندوستان کو پتہ کرنے کے بعد جنوب میں دکن کو پتہ کرنے کے کوشش کی اس نے دکن کی ریاستو مثلا خاندیش، حمد نگر بیجاپورا اور گول کھنڈا کو قبول اطاعت کے دعوت دی خاندیش کی اکمران نے اس کے دعوت قبول کر لیا مگر باقی تین ریاستو نے کوئی جواب نہ دیا اکبر نے سب سے پہلے احمد نگر پر چڑھائی کیا اور اس پر قبضہ کیا دکن کی ریاستو کی اکمران نے ایران سے اپنی سیاسی روابط استوار کر لیا تھے جس کی بنا پر وہ مغلوں کے آنکوں میں خار بن کر کٹکتے تھے اکبر نے سیاسی نقطہ نگاہ سے ان ریاستو ان کو مغلیہ سلطنت میں شامل کرنے کی کوشش شروع کر رکھی تھی اس مہم کے اہم اثرات یہ تھے کہ جنوبی ہنگ کے پتھا کے بعد اکبر سارے ہندوستان کا مضبوط ترین بادشاہ بن گیا اور سلطنتی مغلیہ ایک مضبوط سلطنت کے طور پر اوبری جس کے بعد کسی کو بھی مغل سلطنت کے خلاف سر اٹھانے کے حمد نہ ہوئی غیر ملک کی قوتیں بھی زمندر سے پیچھے ہٹنے پر مقبور ہیں البتہ ایک من پر اثر یہ ہوا کہ اکبر کے بعد اس کے جانشینوں کے لئے دکن و سلسل عذاب بنا رہا مغلو کمران نے دکن کے پاتھا پر پیسہ پانی کے طرح بہایا جو آنے والے دنوں میں مولیہ سلطنت کے زوال کا بائز بنا اس کے بعد ویورز ہم نوردین محمد جانگیر کے بارے میں انشاءاللہ پڑھائیں گے اگلی کلاس میں اور باقی جو کلاس سیون کی جو ہیسٹے ہم انشاءاللہ اس کو بھی ختم کریں گے اس ساتھ ہی ام سی کیوز بھی انشاءاللہ ہم اپلوڈ کریں گے اس کو ختم کرنے کے بعد انشاءاللہ ہم ایک کمپریہنسیو اور جتنے بھی کمپیٹیٹیو اگزامیں اس سارے کے لئے ہم انشاءاللہ آپ کو تیار کریں گے اور یہ سٹڈی میٹیریل جو ہے ہم آپ کو سارے کے سارے بتائیں گے انشاءاللہ آپ کو پڑھائیں گے بھی آپ کو جو ہے ام سی کیوز بھی پڑھائیں گے آپ کو میٹس بھی پڑھائیں گے سینج بھی پڑھائیں گے اسلامیات بھی پڑھائیں گے اردو بھی پڑھائیں گے انشاءاللہ لیکن ویورز آپ ریگولر اس ویڈیو کو دیکھیں اور بار بار اس کو جو ہے آپ کو ریپیٹ کرنا پڑے گا آپ اچھی طرح ذہین نشیل کر لے اور اس کو جو ہے رٹہ لگانے کے ضرورت نہیں ہے آپ جو ہے ایک دپا سن لیں دوسری دپا سن لیں تیسری دپا سن لیں چوتھی دپا سن لیں تو آپ کو خود بخود یہ جو ہے ہسٹری اور یہ سارے واقعات آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں گے یہ پانچ ہزار سال سے پہلے آپ نے شروع کیا ہے انڈسویری سیولائزیشن سے اس میں پھر ہم نے خیل جی رائنسٹر کے بارے میں بتایا سوری کے بارے میں بتایا محمد بن قاسم کے بارے میں ہم نے بتایا تھا آپ کو مختلف جو ہے انڈو پاک ہسٹری جو ہے ہم آپ کو پڑھائیں گے اور اس طریقے سے آپ جو ہے انشاءاللہ ہنڈر پرسنڈ نمبر بھی لے سکتے ہیں اگر آپ اچھی طرح محنت کر لے اور کوشش کر لے متعلقہ کریں اس طرح یہ ویڈیو جو ہے نیٹ پی جو ہے ہماری پڑھائے ہوئے ہیں آپ اس کو بھی چک کریں گے انشاءاللہ آپ کو بہت ہیلپ پل سابط ہوگی لیکن دوستو اگر آپ نے میرے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میرے باننے والے ویڈیو آپ کو وقتاً ملتے رہے ہیں ابھی تک کیلئے اتنا کابی ہے اللہ حافظ